سارے موطبر مقاتل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی نے ہر ایک کو تو میدان سے جانے سے روکا کل میں نے نمونہ بھی پیش کیا لیکن اپنے جوان بیٹے سے امام نے خود ہی کہا تقدم ولدی میرے لال آگے بڑھو میرے لال آگے بڑھو کل میں نے کئی نمونہ پیش کیا تھا جون کو کہا جاؤ نافہ ابن حلال سے کہا کہ جاؤ تمام اصحاب کو اکٹھا کر کے کہا کہ جاؤ مسلمین نے عقیل کے بچوں سے کہا کہا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ تاکہ اگر کوئی کہے کہ حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے تو کہتا ہم ان کی جان بچانے کیلئے آئے جاؤ جاؤ سب کو بھیجا حتیٰ اب الفضل عباس سے کہا بھئیہ تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو میں تمہیں کیسے مقتل میں بھیجھوں ایک ہی بار نہیں کہا شبعاشور میں بھی اب الفضل عباس بھی مخاطب تھے یہ پتا ہے آپ کو جب امام نے کہا کہ سب چلے جاؤ تو وہاں پہ فقط اصحاب نہیں تھے وہاں پہ حتیٰ اب الفضل عباس بھی مخاطب تھے کیونکہ امام کے کہنے کے بعد سب سے پہلے جو ذات کھڑی ہوئی ہے اب اب الفضل عباس کی ذات پہ موقع میں آپ کو کہاں چھوڑ کے جا سکتا آپ کو کیسے چھوڑا جاؤں تو اب الفضل عباس کیا کھڑا ہونا یہ بتاتا ہے کہ حسین کی نگاہیں اباس پر بھی ہیں اباس تم بھی جانا چاہتے ہو جاؤ جسر میرا خون چاہتے ہیں اور آشور کے دن ایک ایک سے کہتے رہے روکتے رہے اگر جانے کے لیے نہیں کہا تو روکتے رہے مقتل میں جانے سے روکتے رہے قاسم کو روکتے رہے اپنے بھتیجے کو روکتے رہے اور محمد کو روکتے رہے لیکن صرف اور صرف اپنے جوان بیٹے سے کہا تقدم ولدی میرے لال آگے بڑھو یہ سارے محتبر مقتل میں لکھا ہوا ہے میرے لال آگے بڑھو میں پچھلے سالوں میں کوئی مجھے گاڑی بھی سفر کر رہا تھا کہیں پونے سے کہاں سے آ رہا تھا بامبے کی طرف تو کسی نے نوحہ لگایا اور یہی نوحہ تھا مجھے بڑا اچھا لگا کہ یعنی ایسے نوحے بھی پہلے کہے جاتے تھے آپ انٹرنیٹ پر جا کے ڈھوڑیں آپ کو مل جائے گا نوحے کا عنوانی تقدم ولدی اے میرے لال جنگ کا سارا مارکہ تیار ہے اے میرے لال آگے بڑھو میرے علی اکبر آگے بڑھو اور علی اکبر کو میدان کے طرف رخصت کر رہے ہیں حسین ابن علی لیکن مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ علی اکبر فقط بیٹے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کی شبیہ بھی ہیں یہ مشکل ہے حسین ابن علی اس کے ایک جملہ پہلے اور کہہ دوں کہ میدان اکربلا میں سب کو تو حسین نے روکا امیر المومنین کے بیٹوں کو روکا خود اپنے بابا کے بیٹوں کو روکا سات بیٹے ہیں سب کو روکا اپنے بہن کے بیٹوں کو روکا اپنے بھائی کے بیٹوں کو روکا اپنے کزنز کے بیٹوں کو روکا اصحاب کو روکا انصار کو روکا لیکن اپنے جوان بیٹے کو آگے جانے کہا کیونکہ بیٹا خود جا سکتا تھا لیکن چھ مہینے کے بچہ جو خود نہیں جا سکتا تھا اسے خود اپنی آغوش میں لے کے مقتل میں پہنچ گئے کہ یہ میری قربانی ہے جو اللہ کی راہ میں حاضر اپنی قربانی حسین نہیں رکھوں گے نہ اپنے جوان بیٹے کو نہ اپنے چھ مہینے کے بچے کو تو جب یہ جوان بیٹا تیار ہو گیا حسین نے اپنے ہاتھوں ہی سے تیار کیا خدا آمادہ کیا خدا راستہ کیا پٹکا بادھا سر پہ امامہ رکھا رضا ڈھالی اور اب جو سر سے پیر تک دیکھا ایک مردہ پھر رسول اللہ کی تصویر نظر آئی اور یہاں پر حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا آسمان کی طرف اور آواز دی اللہم مشہد لہاولا القوم اے میرے اللہ تو گواہ رہنا اے میرے اللہ تو گواہ ہے تو بس کافی ہے حسین کے لئے اور حسین کو کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے عمر ساتھ کا لشکر دیکھے نہ دیکھے حتی میری بہن دیکھے نہ دیکھے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اے میرے اللہ تو گواہ رہے اب وہ جا رہا ہے اس لشکر کی طرف دشونوں کی طرف کہ جو خلقت میں ہیں اور اخلاق میں اخلاق تو ہمیں سمجھ میں آیا لیکن ابھی تک خلقت کے لئے سمجھ میں نہیں آیا ہم جیسے تعلیم نہیں سمجھ پایا کہ علی اکبر خلقت میں رسول اللہ کی شبیح ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ تو حسین ہی جانتے ہیں کہ علی اکبر حسین کی نگاہوں میں کیا تھے وَمَنْتِقَنْ بِرَسُولِك اور بولنے میں رسول اللہ جیسے ہیں چلنے میں رسول اللہ جیسے ہیں یعنی جب علی اکبر بولنے لگتے تھے تو حسین ابن علی کو رسول اللہ کا بولنا یاد آنے لگتا یہ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے یہ جملے آپ سنتے ہیں عزیزو لیکن نہیں سمجھ دیں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں یہ میرا اپنا مسائب نہیں ہے رہبر انقلاب نے کبھی یہ مسائب پڑھا تھا وہی میں دھورا دے رہا ہوں چند کلموں شاید لحفاظ کی تبدیلی لگے یہ ناس بطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے چھ سال کی عمر تھی امام حسین امام حسین سلام کی چھ سال کی امام حسین سلام سات سال کے تھے جب رسول اللہ کی رہلت ہوئی جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہم آپ نہیں سمجھتے عزیزو لیکن رسول اللہ کی جدائی کے حساس چھ سات برس کے بچوں کو رسول اللہ سے ان بچوں کو اتنا انس تھا اتنی محبت تھی اور جواب میں بچوں کے بھی اپنے نانا سے اتنی محبت تھی کہ فاطمہ اور علی جیسے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی یہ بچے رسول اللہ ہی کے پاس زیادہ نظر آتے تھے رسول اللہ بھی ہر موقع دیکھ کر بچوں کے پاس آ جایا کرتے تھے اول صبح رسول اللہ رضی زہرہ کے دروادے میں چلے تھے میرا حسین کہا ہے میرا حسین کہا ہے جن بچوں کے علی اور فاطمہ جیسے ماں باپ ہوں لیکن یہ نانا اور نواسوں میں عجب عشق تھا عجب محبت تھی عجب انس تھا کس طرح رسول اللہ اٹھاتے تھے کبھی کندھوں پہ بٹھاتے تھے کبھی زانو پہ بٹھائے رہتے تھے اصحاب آکے بیٹھے رہتے تھے رسول اللہ اپنے زانو پہ بٹھا کے خطبہ دے رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں ممبر چھوڑ رہے ہیں سجدے کو طول دے رہے ہیں یا انس تھا عجب اور اتنی معنوس ذات اگر بچپن میں چھوٹ جائے تو اس کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا میں بہت لمبا مسائب نہیں پڑھوں گا لیکن اس چیز کو آپ سمجھ لیں کوئی بہت ایمانوس ذات جس سے بہت زیادہ انس ہو جائے اگر بچپر میں وہ چھوٹ جائے تو وہ تڑپ ہمیشہ باقی رہتی ہے یعنیٰ چھے مہینے ایک چھے سال کی عمر میں جب رسول اللہ کی ذات سے محروم ہو گئے بچے تو رسول اللہ کی یاد تڑپ آتی رہی رسول اللہ کی یاد آتی رہی ہر منزل میں رسول اللہ کے چہرہ یاد آتا رہا مسجد میں جاتے تھے رسول اللہ یاد آتے تھے ممبر پر نگاہ پڑتی تھی رسول اللہ یاد آتے تھے دروازے کو دیکھتے تھے رسول اللہ یاد آتے تھے مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے رسول اللہ یاد آتے تھے رسول اللہ کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی لیکن جب بڑے ہوئے جب جوان ہوئے جب اور بڑے ہوئے اللہ نے بیٹا دیا ایک ایسا بیٹا کہ جو بچپن ہی میں رسول اللہ جیسا لگتا تھا لیکن جب یہ نکھرنے لگا جب اس کے خد و خال اور نکھرنے لگے جب یہ جوان ہونے لگا تو رسول اللہ کی وہ شباحت بڑھتی چلی گئی اور وہ بچپن کی جو طلب تھی حسین ابن علی کی وہ علی اکبر میں دیکھنے لگے بچپن میں جو رسول اللہ چھوٹ گئے تھے وہ انس وہ محبت وہ پیار اب حسین ابن علی علی اکبر کی جوانی میں وہ سب کچھ دیکھنے لگے یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے اے میرے اللہ جب بھی مجھے تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو آ کے دیکھتا تھا یعنی یہ کہ رات میں سوتے سوتے اگر حسین ابن علی کو رسول اللہ کی یاد آئی اور رسول اللہ کا عشق بڑھا اور طلب بڑھی اور علی اکبر اگر کسی حجرے میں سو رہے ہوتے تھے تو حسین جا کر دیر تک علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ علی اکبر کے چہرے میں رسول اللہ نظر آتے تھے تو وہ طلب تھی اس لئے جب علی اکبر کو رخصت کرنے لگے تو پیچھے پیچھے چل پڑے اب ہمارے بعض بزرگوں کا جملہ ہے نہیں معلوم یہ جوان بیٹے کی محبت تھی یا رسول اللہ کی شبیہ کا احترام تھا اور پیچھے پیچھے چلے بھی گئے علی اکبر جنگ میں گئے دیر تک جنگ کی میدان کربلا میں حسین ابن علی کے سوا کسی نے ایسی جنگ نہیں کی جیسی علی اکبر نے جنگ کی چونکہ ابل فضل عباس کو جنگ کرنے کا موقع نہیں مل بایا لہذا علی اکبر نے بہت دیر تک جنگ کی لیکن علی اکبر کوئی بار بار یہ حساس ہو رہا ہے کہ پوری زندگی میرے بابا میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا رہا میرے بابا نے صرف ایک باب کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے میرے بابا کی نگاہیں کیا تھی میرے بابا کے چہرے کے تاثرات کیا تھے آخر میں جاتے جاتے میرے بابا نے مجھے کن نگاہوں سے رفصت کیا ہے لہذا میدان جنگ میں ہر ایک تو صرف جنگ کرتا تھا لیکن علی اکبر پیچھے مرمبر کے دیکھ بھی رہتے کہ میرا بابا مجھے کس طرح دیکھ رہا ہے میرے بابا کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں اس لیے جنگ کرتے کرتے جب دشمن کو بہت پیچھے قدر دیا تو کوردوال اکبر پیچھے پلٹنے لگے پیچھے پلٹ کے آئیں گے تو کیا کہیں گے یہ تو بہانہ تھا کہ اے میرے بابا پیاس سے زبان سکھی جاری ہے کیا کوئی ایک کڑیل جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے تین دن کی تشنگی میں پانی ماغا کرتا ہے نہیں علی اکبر پانی ماغنے نہیں آئے تھے پانی تو فقط ایک بہانہ تھا علی اکبر اس لیے آئے تھے اے میرے بابا جن نگاہوں سے مجھے آپ نے رخصت کیا ہے میں واپس پلٹ آیا ہوں ایک برطبہ مجھے اور دیکھ لیں ایک برطبہ مجھے اس طرح اور رخصت کر دیں حسین علی اکبر کو سینے سے لگایا بیٹے کو رخصت کر دیا پھر علی اکبر میدان میں گئے پھر جنگ کرتے رہے نہیں کہ اب اس طرح مڑ کے دیکھ رہے بابا میں واپس نہ آؤں گا جنگ کرتے کرتے جب بہت زخمی ہوئے سینے میں برچی کا پھل لگا گھوڑے سے زمین پہ گرنا چاہتے تھے لیکن پھر بھی یہ احساس ہوا کہ کسی طرح خود کو حسین علی کے کپاس پہنچا دوں اپنے ہاتھ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال لیا اور گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف کر دیا گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف یہ معتبر مقادل کے جملے ہیں فَقَتَعُوا هُو اِرْبَنْ اِرْبَا علی اکبر نے اتنا دشمنوں کو مارا تھا ان کے دلوں میں اتنا کینا تھا کہ جب گھوڑے کو خیمے کی طرف کیا انہوں نے نیزے مار مار کے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور گھوڑا لشکر کی طرف جانے لگا اور جب لشکر کی طرف بڑھا ہے تو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی علی اکبر کی پشت پہ تلواریں مارتا جا رہا تھا پشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے جا رہے تھے علی اکبر کے گھوڑا آگے بڑھتا جا رہا تھا لیکن حسین تک نہ پہنچ پائے جب گھوڑے سے زمین پہ گرے بڑھا باپ سرحانے پہنچا میں تھا رابہ صاحب نہیں پڑھتا جو لیکن جب بڑھا باپ سرحانے پہنچا تو مقتل یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین گھڑنوں کو ٹیک کر علی اکبر کے قریب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنے رخصار کو علی اکبر کے رخصار پر رکھ دیا ایسا لگا جیسے بچپن میں رسول اللہ کے رخصار پر رخصار رکھتے تھے ایل الدنیا آباد کے لفا ایل الدنیا آباد کے لفا ایل الدنیا آباد کے لفا